ست سنگھ جی پیار سے کہیے دائن رنکار جی ست سنگھ جی ست گروہ کے دربار میں سچ اور جھوٹ کا جہاں فرق پتا چلتا ہے وہیں ساتھ کے ساتھ ویویک جاگرت ہوتا ہے جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں اور یہ جو ویویک ہے یہ دنیاوی سلسلیں تو اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں ان کی سمجھ رکھنا کہ ٹھیک ہے دنیاوی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ تو کہیں بھی آ سکتی ہیں لیکن جو بہت ضروری ہے اور جس پر ساری زندگی کا دارو مدار ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی جیتے ہوئے کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہیں اور کیا کیا ساتھ لے کر چلنی ہیں ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں ساتھ سنگت ہر جگہ جانے کا ایک کارن ہوتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں کسی ریسٹورو میں جاتے ہیں تو وہاں کا کھانا کھانا ہے کہیں ہالیڈی پہ جاتے ہیں تو وہاں کی وہ جگہ دیکھنی ہے وہ جگہ دیکھنی ہے کوئی بھی کرم اکارن نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی اس کا پرپس ہے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بھی ایک کارن ہے کہ کوئی جاپ پہ بھی جاتا ہے وہ یہ جس لے جاتا ہے تیس دن کے بعد تنکھوا ملے گی کوئی کھانا بناتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ پریوار والے کا پیٹ بھی بھرے گا اور کچھ واوائی بھی ملے گی اکارن کچھ نہیں ہے جب دنیا کے کسی کی چھوٹے سے چھوٹا کارن بھی جو کرم ہے وہ اکارن نہیں ہے تو یہ جو ادھیاتم ہے ساتھ سنگت جو گیان ہے جو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں یہ بھی یا یہاں پر سنگت میں آنا یا یہ گیان لینا اس کا بھی کوئی کارن تو ہوگا کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ جی جیون مکتی کیاوہ گمن کے بندھن ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہی جو بیویک یہاں سے ملتا ہے ساتھ سنگت سے وہ یہ ملتا ہے کہ کل ملا کے یہاں کے گروہ کے دربار میں توڑ نب نہیں چاہیے اور کوئی کارن نہیں اس نرنگکار کے ساتھ گیان ہو گیا ناتا جڑ گیا ٹھیک ہے ہو گیا بچے کو گیان ملا ڈاکٹر کو گیان ملا ایسے آپریشن کرتے ہیں ایسے آپریٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کسی پائلٹ نے ٹریننگ لی کہ ہاں ایسے اڑاتے ہیں ایسے اوپر جاتا ہے وہ جب فلکچویٹ کرے گا تو اتنے نیچے آئے گا اتنا اوپر جائے گا لیکن ساتھ سنگت جس دن جہاز وہ بتیس ہزار فٹ کے اوپر اڑ رہا ہے اُس دن فریکشن آف سیکنڈ میں اسے اپنی ساری شکشہ دکھانے بڑتی ہے کی سیکھا کیا تھا وہ ٹریننگ کس بات کیلئے تھی کہ اس ایک پل میں ڈاکٹر کا جب وہ پیشنٹ ساتھ سنگت اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے جب اسے کٹ کرنی ہے وہ ایک وین تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا علم ہے اس کے اندر آگے پیچھے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں اسی پرکار سے ساتھ سنگت جو ہماری زندگی ہے یہ تمام اتار چڑھاؤں کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس ایک ہر پل میں اس بات کو مجھے سپش کرنا ہوتا ہے کہ میں ان کا شش ہوں وہ پل زندگی میں نہ جانے کتنی بار آتا ہے اور کتنی بار میں چوکتا ہوں اور وہ آتا چلا جاتا ہے میں چوکتا چلا جاتا ہوں لیکن ساتھ سنگت ستگرو فردیال ہے کہ نہیں یہ واسطہ میں تو بات اتنی سی ہے کہ سیوا کرتے ہوئے ستھ سنگ کرتے ہوئے سمرن کرتے ہوئے بھاو تو ایک ہی ہے کہ توڑ نب نہیں چاہیے ابھی بھی کچھ مہاتما نے کچھ سمیہ پہلے کہا کہ جب یہ سوان شریر سے الگ ہوں تو میں اپنی چھاتی پہ میں ہاتھ رکھ کے کہہ دوں کہ میری توڑ نب گئی تو میں اویناشی کہا ہوا وہ توڑ کہاں نب نہیں ہے ستھ سنگت وہ توڑ نب نہیں ہے صرف اور صرف گروہ کے چڑھنوں میں نرنکار تو کنکن میں ویابت ہے توڑ نب نہیں ہے صرف ان کے چڑھنوں میں کورپریٹ ورلڈ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک کوٹ بڑی فیمس ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو گول ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ رہنا وہی چاہیے پلان اے نہیں چلتا پلان بی چلا لو بی نہیں چلتا سی چلا لو but you should never never shift your goal اسی پرکار سے میرا جو گول ہے صرف اتنا ہی ہونا چاہیے کہ ان کے چڑھنوں میں توڑ نب نہیں ہے سیوہ سے نبھے ستسنگ سے نبھے سمرن سے نبھے نب نہیں چاہیے سیوہ کرتے کرتے کہ یہ اب ایمان آگیا آپ اس کو ختم کرے سنگت میں بیٹھ جائے سنگت کرتے کرتے پھر دھیان آیا سیوہ کرے سمرن کرے وہ کرے کچھ بھی ہو بات اتنی ہو کی جیون تو وہی ہے یہ توڑ نبھنی بہت ضروری اور ستسنگت جو اتنی پیچیدگیوں سے بھری ہوئی زندگی ہو تو اس میں توڑ نبھانا وہ وہ بھی گرسک کے بس کی بات نہیں ہے وہ ابھی بھی جیسے ماپرش کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ستگر سویم ہی پھر ایسے سلسلے بناتے ہیں کہ ایک وہ بات سنگت میں ہم نے سنی ستسنگت کافی سمیہ پہلے کہ کوئی جنگل میں جا رہا تھا بڑا پریشان اور اتنا اندھیرہ ہو گیا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا پیچھے کچھ اس کو پشووں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور پریشان ہو گیا میں کروں تو کروں کہ آگے بھاگتا گیا سامنے کھائی ہے کھائی دیکھتا ہے آگے ایک لکڑی کا پل ہے اب لکڑی کا پل ہے وہ ہل رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کروں کیا اس کا پیچھے سے آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ کوئی جانور آئے گا کھا جائے گا یاد کرے اپنے اسٹ کو یاد کرے کہ بچاؤ سنبھالو مجھے کچھ ہو ہی نہیں ہے وہ اور کیا کرتا سامنے لکڑی کا پل تھا جیسے پیر رکھا وہ پل پورا ہلے اور بڑا لٹکتا لٹکتا کسی طرح سے پہنچا اور من میں بولے کہ میرا اسٹ کہاں میرا گروہ کہاں چلا گیا آج تو ضرورت تھی میرے کو میرے کو اکیلا چھوڑ گیا میں کیا کروں بھاگتا ہے سب کچھ کر رہا ہے اینڈ میں پہنچتا ہے تو پھر دیکھتا ہے اس کا گروہ وہ رسی وہ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے پل کے دوسری طرف کہ میں اسی لئے کھڑا تھا تیرا پل میں نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ ساتھ سنگھ روشن جی کی وہ لائن اکثر یاد آ جاتی ہے کہ یہ سوچ کے کشتی سے باہر نہ نکل جانا کہ ماں جی تو اکیلا ہے توفان زیادہ ہے یہ بچپنا نہیں ہونا چاہیے پہلے ساتھ سنگھ دلی میں کچھ ڈبل ڈکر بسز چلتی تھی ابھی بھی چلتی ہیں بومبے میں یا کہیں اور کچھ ایسی ہپ آن بسز ہوتی ہیں ٹورز ہوتے ہیں ڈبل ڈکر بس میں ڈرائیور تو نیچے ہی ہوتا ہے سیٹ اوپر بھی ہوتی ہے اب اس ٹائم کی باتیں ہیں ساتھ سنگھت کوئی ایسے نیا کہیں سے آیا ہوئے گا تو اوپر جا کے بیٹھ گیا اب بس چلنے لگی اسے ڈرائیور دکھا رہی بھاگ کے نیچے آ گیا کہتا ہے میں نہیں جاتا اوپر بس پر تو ڈرائیور نہیں ہے ڈر گیا اب اسے کون سمجھائے ڈرائیور تجھے دکھے یا نہ دکھے تیری بس یہی چلا رہا ہے گرو چاہے پرتیقش ہو یا اپرتیقش ہو گرسک کی زندگی ساتھ سنگھت صرف اور صرف گروہ چلاتا ہے مجھے دیکھے یا نہ دیکھے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ساتھ سنگھت وہی بات کہ جس نے گیان دیا ہے وہ ساتھ سنگھت جانتا ہے اس کی قیمت کو کہ ان سے سمبھلے گا نہیں پھر ساتھ سنگھت اپنے آپ ایسے وہ سلسلے بنا دیا جاتے ہیں جہاں پر پھر ہر موڑ پر ستگرو کا شکر ہوتا ہے کہ داتار تیری کرپا ہے تو نے سمبھال لیا تو نے بچا لیا بس ساتھ سنگھت جیون پرینط یہ ہمیشہ یاد رہے کہ یدی نبنی ہے تو ان کے در پہ توڑ نبنی چاہیے کہیں من کے اندر کوئی ویم بھولے کھے کہیں کچھ بھی کوئی خیال ہے سب کے سب ایک طرف ساتھ سنگھت صرف پہنچ گئے ہیں نجکار اندر آون جان مکہ بیٹھے کہے اوتار گروہ چن من کے رفد درشن پا بیٹھے کہ داتار تیری کرپا ہے تیری دیا ہے تُو نے یہ ہمیں گیان دیا سمجھ دی سب کچھ دیا اب بس آگے سنبھال کے ہمیں ساتھ لے کے چلنا یہی ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں داتار من کے اندر کہیں کسی پرکار کہ کوئی ویم بھولے کھے نہ آئے کیا ضرورت ہے ساتھ سنگھت نہ تو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نہ آ سکتی ہیں اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ کہے اوتار گروہی رب ہے سنگھت ابھی جیسے وہ ذکر ہو رہا مہارت جی آپ جی ٹور پہ جا رہے ہیں تو وہ بیس تیس بتے سال پرانی وہ ایک گیت مسکٹ کے ماپرشوں نے جب گایا تھا آپ جی کے لیے کہ دیت تیری نو نین ترس دے کہ داتار کرپا کرو دیا کرو کہ دیت تیری نو نین ترس دے یہ ساتھ سنگھت ترس جو ہے آپ کرپا کرنا دیا کرنا کہ یہ اس طرح سے آپ کے درشند یہ سچے پاجشاہ بس آپ کی چھتر چھایا میں ہر طرح سے اند اور سکون پرابٹ کرتے رہیں پیار سے کہنا جی دن میرنکار جی